جس دور میں ہم آپ جی رہے ہیں دین کے اعتبار سے اسے برطانوی استعمار اور انگریزوں کے دور سے بھی مشکل بنایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہوش میں سو سال انگریزوں کی حکمرانی حکمرانی اس سب کانٹیننٹ میں جا برے صغیر پاک و ہند پر رہی لیکن کم از کم مسلمانوں کا پرسنللہ احوال شخصیہ نکاح طلاق حبا وسیعت اور وقف وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھے ان کیلئے جو قوانین بنائے گئے تھے وہ اسلام کے مطابق تھے تاکہ جو مسلمانوں کی پرسنل مذہبی زندگی ہے وہ اپنی آزادی سے گزار سکیں لیکن اب دین کے لئے وقف کرنا جرم قرار دیا جا رہا ہے یہ مسجدیں یہ ادارے اس پر گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا جسے کہتے ہیں پبلک ایکس چیکر یا قومی خزانے سے ایک روپے بھی نہیں لگا یہ پبلک کا پیسہ ہے یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے یہ آپ کا پیسہ ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں اچھا یہ پابند نہیں ہے گرہزو کے زمانے میں بھی نہیں تھی انڈاؤمیٹ قائم کرنا یورپ یا امریکہ میں بھی خلافی قانون نہیں ہے لیکن یہاں پر مدرسے مسجد دین کے لئے وقف کرنا ناممکن العمل بنا دیا گیا ہے اور جو ادارے قانون کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے کہتے ہیں وہ کل ادم ہے اب آپ ہمارے نئے جال کے اندر آپ پھنسیں یہ پہلے نہیں تھا یہ چاہے ایف ایٹی ایف کے نام پر کرو یا کسی اور کے نام پر کرو تو آپ کی عشرتوں کے لئے ہم دین کا سودا نہیں کریں کرو گے بولو وہ ان مسجدوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس ان کو یہ طوال قائم ہیں ریجسٹر ہیں مسلمان ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے وقف تو آپ کا مکان ہے فرض کرو آپ کہتے ہیں میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں آپ کی پلارٹ ہے آپ کہتے ہیں مسجد بنانا چاہتا ہوں انہیں بات پڑھنے کے اجازت دیں اسلامی وقت مکمل ہو گیا یہ ریجسٹریشن آپ کا آپ کی لیگل ریکوارمنٹ ہے یہ دینی ریکوارمنٹ نہیں ہے لیکن اب کہتے ہیں کہ جو لیگلی ریجسٹریڈ بھی ہے وہ بھی کل آدم ہے اب ہم نے نیا جال جو بنا ہے ان مدرکوں کو ہم بلاتے ہیں ان کے باس ٹائم بھی نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تو یہ کل کہاں کھڑے ہوں گے اس لیے آپ کو اور ہر ایک کو خبردار کرنا ضروری ہے یہ ادارے اس ملک میں تو عقاف کی مسجدیں دیکھیں جا کے عرام باغ میں پوچھیں دکانوں کا پیسہ عقاف والے کھائیں گے مسجدیں میں چھٹائے بھی ہوگی تو لوگوں کے چندے سے ہوگی کسی بڑی رات کو چراغاں ہوگا تو لوگوں کے چندے سے ہوگا کبھی رنگ روگن ہوگا تو لوگوں کے چندے سے ہوگا بعض جگہ تو عقاف کے ان رول امام و خطیب ہیں لیکن میدان میں لوگوں نے کسی کو کھڑا رکھا ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں کچھ آتے ہیں کہ سب مسجدوں کا حال یہی ہو جائے اس لیے ان اداروں کی بقا کے لیے اوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا ہم بلا وجہ تصادم نہیں چاہتے نہ تصادم کا شوق ہے ہمیں لیکن دین کو قربان کرنا بھی نہیں چاہتے اس لیے ہم ڈائلاک چاہتے ہیں ہم بات کریں گے ہم اتمام حجت کریں گے جب کوئی راستہ باقتی نہیں رہے گا تو پھر فریاد کریں گے پھر میدان عمل میں آپ کو آنا پڑے گا اس لیے ان اداروں کی بقا ان کی بقا کے لیے کھڑے ہونا ان سے جوڑے رہنا یہ آپ کی دینی ضرورت ہے